کہ ایک الیکشن کی لڑنے جانے والی سب سے بڑی پولٹیکل جماعت کو بس انفرنچائز کر دیا جس کے نتیجے میں بلہ چھینہ گیا اور اس بلہ چھن جانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے سے ہماری ریزارف سیٹس چھین لی گئی ہے نہ صرف یہ کہ الیکشن کے بعد جو ریزارف سیٹس ملنی تھی وہ چھینی گئی الیکشن سے پہلے پانچ پرسنٹ خواتین نے جو جنرل سیٹس پہ الیکشن گنٹیسٹ کرنا تھا وہ بھی چھین لی گئی تھی تو سب سے زیادہ نقصان اگر اس بلہ چھیننے کا ڈائریکٹ الیکشن لڑنے والوں کو ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین اور ووٹرز کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا جس کی تلافی کے لیے ہم الیکشن کمیشن میں ہی آئے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ تمام خواتین کی ریپریزنٹیشن کرتے ہوئے کانسٹیٹیوشنل جو سپیرٹ ہے اور اس کی جو انٹرپیٹیشن ہے وہ پراپر طریقے سے اسٹیبلش ہو اور الیکشن کمیشن یہ جو ایک غیر آئینی ایکٹ کی ہے جو آئین میں درز نہیں ہے کہ پروپورشن آف ریپریزنٹیشن کی اگینسٹ یعنی ووٹر کے ووٹ کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے کہ کچھ لوگوں کو کچھ جو پولٹیکل پارٹیز کو کم سیٹے ملی ہیں ان کو رزف سیٹے ان کے شیئر سے زیادہ دے دی گئے اور وہ والی سیٹے دی گئی جو ہمارا حصہ بنتا تھا سنیتات کانسل کی سیٹوں کو روک دیا گیا سو اب اس پہ بہت ڈیٹیل میں ساری ڈسکشن ہوئی بہت سارے سوالات اٹھائے گئے اور اینڈ میں جو سوال آیا ہے ما شاء اللہ میں بڑی حیران ہوئی ہمارے جلد صاحب نے بہت اچھی تیاری کیوئی تھی کہ انہوں نے جو حامد رضا صاحب ہے ان کے بارے میں اور ان کے کینڈیڈیچر کے بارے میں اور بطور چیئرمن سائی سی ان کے بارے میں کافی سارے الیکشن گمیشن سے سوالات اٹھائیں ہیں اور سارے فیکس این فگرز اپنے پاس وہ لکھ کے بیٹھے ہوئے تھے سو اب دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروک بیٹھتا ہے پہلے اونٹ نے ہماری سیٹیں نگلی ہیں ہم تو چاہ رہے ہیں کہ وہ طریقے سے وہ سیٹیں واپس کریں اور پاکستان طریقہ انصاف کی وہ خواتین جو سائی سی جوائن کریں گی ان سیٹوں کو لینے کے بعد اور پاکستان کی عام خواتین کو اسیملی میں ریپریزنٹ کریں گی تو وہ جو ان کا حق ہے ریپریزنٹیشن کا وہ نہ چھینہ جائی ہے میں یہاں بتاتی چلوں کہ آئین کی سپرٹ یہ ہے کہ کیونکہ خواتین ڈائریکٹ الیکشن لڑکے اس تعداد میں نہیں آ سکتی اسیملی میں تو ان کی تعداد فکس کی گئی ہے تاکہ خواتین کی پاکستان کی اسیملیوں میں ریپریزنٹیشن ہو سکے مائنورٹیز کی پاکستان کی اسیملیوں میں ریپریزنٹیشن ہو سکے اور وہ لاو میکنگ میں اس عوام کو خواتین کو اور اپنی مائنورٹیز کی جو حق کے ریپریزنٹیشن ہیں اس کو پورے طریقے سے جسٹیفائی کر سکے تو اب یہ الیکشن کمیشن اور ہماری سپریم کورٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشن کرانے میں الیکشن کمیشن اور پاکستان بلکل ناکامرہ ہماری گریوینسز کو ڈیلے کر کے ٹریبیونلز میں ایک سو اسی دن میں جو پٹیشنیں بھکتانی تھی وہ اب تک نہیں بھکتائی گئی ہیں ابھی جا کے لگائی گئی ہیں بلکہ الیکشن ٹریبیونلز ہی نہیں بنای جا رہے تھے سو ایک سٹولن مینڈیٹ وہاں چل رہا ہے اور دوسرا الیکشن کے بعد ریزارف سیٹس پہ ڈاکہ ڈال دیا گیا سو میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ چشم کوشی نہیں ہونی چاہیے بارہاں آج مختلف ہمارے جج حضرات نے یہ سوال اٹھایا کہ پی ٹی آئی نے بطور پارٹی آ کے پٹیشن کیوں نہیں ڈالی جس پہ سلمان اکرام راجہ صاحب نے بتایا کہ پٹیشن ڈالی لیکن اس کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا اور سپریم کورٹ کے آفس سے ہی بار سے ریجیکٹ کر دیا گیا سو اپیل کا حق اگر الیکشن جو ہماری سپریم کورٹ ہے ان کے پاس بہت ساری پاورز ہیں وہ سو موٹو ایکشن بھی لے سکتی ہیں وہ اس الیکشن کی دھاندلی کو ایکسپوز بھی کر سکتی ہو میں یہاں بتاتی چلوں کہ عمران کان صاحب پٹیشنر ہے جس میں انہوں نے پورے پاکستان کی عوام کا جو رائٹ سلب ہوئے بطور ووٹر اور یہ الیکشن رگ ہوا ہے اس کے اوپر پٹیشن ڈالی جس کو ابھی تک انٹیٹین نہیں کیا گیا تو یہاں میڈیا کے تھرو بھی میں کہوں گی کیونکہ اگر باہر آفس میں ہماری پٹیشن باہر سے ہی فارق کر دی جائے تو ہم کہاں جائے تو ہماری آواز سنی جائے اور جتنی بھی الیکشن سے ریلیٹڈ دھاندلی سے ریلیٹڈ پٹیشن جو سپریم کورٹ کی آفس میں پڑی ہیں ان کو لگایا جائے اور ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن سے یہ بھی پوچھا جائے کہ چار مہینے سے جو ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن کو ڈسائیڈ کرنے اور نوٹیفیکیشن ایشو کرنے وہ روک کے کیوں بیٹھے نہیں کیا وجہ ہے کہ اٹھائیس مہی کی رات کو نواز شریف کبوتر والی سرکار کو تو فوراں صدر مان لیا اور نوٹیفیکیشن بھی ایشو کر لیا کوئی بھی پارٹی ہے آئی پی پی ہو یا استعقام پارٹی ہو یا ایکس وائی زی پارٹی ہو جب وہ اپنی آہ انٹرا پارٹی الیکشن یا پارٹی سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز الیکشن کمیشن کو بیجے تو الیکشن کمیشن گھر جا کے ان کو دیکھ کر آتے ہیں ساتھ مٹھائی کا ڈبا بھی دیکھ کر آتے ہیں اور ہم تین تین دفعہ الیکشن کرا چکے اور اتنی فستائیت میں کرایا پولیس گردی میں کرایا اس وقت کرایا جب ہمیں چھوڑا ہی نہیں جاتا تھا اور کیسے ہمارے اوپر دھاوے بولے گئے اس کے باوجود انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کے بعد اس پر اترازات لگاتے ہیں اور سمبل ہمیں گرانٹ نہیں کرتے تو یہ الیکشن کمیشن کا جو ایک بائیسٹ روئیہ ہے تو ورڈس پی ٹی آئے اور جو فستائیت کو اوور لک کیا گیا میں پٹیشنر رہی ہوں بطور پٹیشنر این نے ایک سو چیاسٹ جب میرے خلاف میرے پروپوزر سیکنڈرز کو اٹھایا گیا میرے ساتھ اور بہت سارے کانڈیڈیٹس کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا کہ ہمیں باہر نکل کے ہمیں الیکشن لڑنے کی اور کیمپین کرنے کی اجازت نہیں دی گی تو ہم نے الیکشن میں پٹیشن کمیشن کو پٹیشن دی اپلیکیشنز دی جس پہ انہوں نے آنکھیں بند کر لی تو ہم صرف اتنا ہی کہیں گے کہ ہمارے خلاف تو آپ پارٹی بنے ہوئے ہیں لیکن پاکستان کی عوام پہ رہم کریں کیونکہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے یہ کانسٹیوشنل ادارے جو ہیں یہ چلتے ہیں اور یہ اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ کانسٹیوشن جو ہے جو آئین کی سپیرٹ ہے وہ جمہوریت کی روح کو پریونٹ کرتا ہے وہ جمہور کی آواز کو اٹھاتا ہے اور وہ جمہور کے جو حقوق ہیں جو ان کے جو ان کے رائٹس ہیں اس کی پروٹیکشن کرتا ہے سو اسی کی آس لگا کے آئیں اور کسٹوڈین آف کانسٹیوشن جو یہ بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ اس کے بعد تو پھر ہم اللہ کے سامنے بیٹھ کے فریادہ ہی کر سکتے ہیں ہم پہلے بھی کر رہے ہیں اگر ادھر بھی ہماری سنوائی نہ ہوئی تو پھر دیکھتے ہیں اگلا فورم تو پھر آخری فورم وہی رہے جاتے ہیں دیکھیں پہلے ہی تھا کے نکل کے بیٹھا گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح نگلی گئی جو پروپورشن اور ریپریزنٹیشن یعنی جتنی سیٹیں کوئی پارٹی جیتی ہے اس کے مطابق ان کی ریزارف سیٹس کا جو فورمولا دیا ہے سبائی اسیملیوں کا الگ ہے اور نیشنل اسیملی کا الگ ہے اس کے مطابق تو ساری پارٹیز کو الیکشن کمیشن سیٹیں بانٹ چکا تھا اور ہماری سیٹس کو یعنی سائی سی کے انڈر جو سیٹس نے اس کو پینڈنگ پہ ڈال دیا ہے لیکن جب سائی سیٹ کو سیٹیں ریفیوز کی تو وہ ساری سیٹیں خراب کی طرح ریوڑیوں کی طرح یا پتہ نہیں مٹھائی کے ڈبا سمجھ کے محبت میں جو ہے وہ انہی دوبارہ پارٹیوں کو بانٹ دی گئی جس کی نہ کوئی پیچھے مثال ملتی ہے نہ کانسٹیٹیوشن میں کہیں یہ لکھا ہے نہ الیکشن ایکٹ میں یہ لکھا ہے کہ اگر جیتی کوئی اور پارٹی ہے ریپریزینٹیشن کسی اور پارٹی کے پاس ہے تو اس کے حصے کی ریزرف سیٹیں آپ ان پارٹیوں کو دے دیں جن کے پاس دو دو سیٹیں ہیں کے پی میں ایک زبادست مثال قائم ہوئی ہے دو سیٹیں جیتنے والی پارٹی کو چار یا چھے ریزرف سیٹیں اٹھا کے دے دی گئی ہیں جبکہ میں آپ کے توسط سے آپ عوام کو بتاتی چلوں کہ نیشنل اسیملی میں اگر پنجاب سے آپ کی فور پوائنٹ ٹو ون سیٹس آئیں تو آپ ایک ریزرف سیٹ خاتون کی پاس سکتے ہیں یا تو مفت میں اٹھا کے بانٹ دی گئی یعنی عوام نے آپ کو ووٹ بھی نہیں دیا آپ کے ممبران ہے ہی نہیں اسیملی میں لیکن آپ کو فری میں ریزرف سیٹس دی گئی ہیں تو یہ فری ٹریٹ الیکشن کمیشن اپنی طرف سے بانٹ نہیں بان کریں یہ سیٹیں عوام کی امانت ہے یہ سیٹیں عوام کے ووٹوں کی وجہ سے ملی ہیں اور اس پہ انہی کا ہی حق ہے جن کو یہ سیٹیں دی گئی ہیں سو اب ہماری پوری نظریں اس وقت سپریم کورٹ کی طرف ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اس غیر آئینی جو ایکٹ ہے اس کو سیٹسائٹ کیا جائے اور یہ سیٹس جن کی بنتی ہیں یعنی سنی تاک کانسل کی بنتی ہیں ان کو دیا جائے اور یہ ورکرز کی امانت ہے یہ پاکستان کی عام خواتین اور پاکستان کی جو مانورٹیز کے ٹرو ریپریزنٹیٹیوز ہیں یہ ان تک پہنچھیں چاہیے ووکے ٹھینکو